اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب تو بہت سارے ہیں ان میں سے چند ایک آج آپ سے ذکر کرتا ہوں جو حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ آپ کو دعاؤں سے نوازا اور ان دعاؤں میں سے کبھی علم و حلم کی یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو علم اور حلم یعنی برد باری سے بھر دے یہ تاریخی کبیر کی جلد نمبر آٹھ صفحہ سکسٹی ایٹ پر حدیث ٹو تھاؤزن سکس ہنڈرڈن ٹوئنٹی فور ہے اور کبھی ہدایت کا روشن ستارہ حضرت معاویہ کو یوں بنایا کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت پر قائم رہنے والا اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا یہ ترمزی شریف کی روایت ہے حدیث 3868 بعض لوگ اس حدیث کو پڑھ کے اس مقالتے میں پڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر بغض ہوتا ہے کہ دیکھو ایسی دعا کیوں دی کہ کوئی بسلہ ہوگا تو کہا نا کہ ہدایت پر قائم رہنے والا بس اتنا ہی پڑھا آگے اور پیچھے والا جملہ انہوں نے نہیں پڑھا کیونکہ ان کے اندر بغض ہیں حضور نے دعا کی ابتداء کیسے کی معاویہ کو اے اللہ ہدایت دینے والا بنا دے اور ہدایت جو دے اس کے اندر اگر استقامت نہ ہو تو پھر نفاق پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہا کہ ہدایت پر قائم رہنے والا بھی بنا دے اور لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی بنا دے اللہ ہوا کیا خوبصورت دعا ہے نا لیکن ہمارے ہاں لوگوں میں بغض اتنا ہے کہ اس دعا پر بھی نکتہ چینی سے باز نہیں آتے اور کبھی میرے مدنی پاک نے نوازشوں کی بارش کو یوں برسایا کہ اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما یہ بھی مسندی امام احمد کی روایت ہے حدیث 17152 اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ معاویہ حضرت معاویہ کے لیے عذاب سے دور رہنے کی دعا کی تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے اس سے مطلب یہی نکلتا ہے کہ میرے پیارے نبی نے اپنے صحابی کے لیے دعا کی اور جس کے لیے میرا نبی دعا کرے کہ اللہ اس سے عذاب کو دور فرما اور جس سے عذاب دور ہو جائے وہ کدھر جائے گا جنت میں اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا ان سب سے وعدہ ہے جنت کا اور اللہ اور اس کا رسول تو جنت کی بات کریں اور تم سے بربنائے بغض یہ بات حضم نہ ہو تو تم اپنا علاج کراؤ بھائی تمہیں علاج کی ضرورت ہے تم بیمار آدمی ہو ان لوگوں کے تو بیڑے پار ہو گئے ہیں یہ جنتی لوگ ہیں تمہیں یہ بات پسند نہیں آتی تو نا پسند آئے تم اپنے غیز و غزب اور غصے میں جلتے تڑپتے رہو تمہارے پیٹ میں مرونے پڑتی رہیں یہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے بھائی اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ بڑے عالی درجے کے لوگ ہیں کبھی خاص مجلس میں ان کی عظمت پر یوں مہر لگائی کہ معاویہ کو بولاؤ اور یہ معاملہ معاویہ کے سامنے رکھو وہ قوی اور امین ہیں یہ مسند بزار میں روایت آتی ہے حدیث 357 میرے پیارے نبی تو اس نے قوی اور امین کہیں تمہیں یہ بات نہ حضمو تو تم جانو تمہاری تکلیف جانے ہم تو تمہاری ہدایت کیلئے یہ درست دے رہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور کبھی سفر میں خدمت کا شرف بخشنے میرے پیارے نبی حضرت معاویہ کو اور وضو کرتے ہوئے نصیت فرماتے ہیں معاویہ اگر تم کو اللہ حکمران بنائے یا یوں فرمایا کہ اگر تم کو حکمران بنایا جائے تو اللہ پاک سے ڈرنا اور عدل و انصاف کا دامن تھام کر رکھنا یہ مسند امام احمد کی روایت حدیث 160931 اس سے بھی بربنائے بغز کچھ جہلا عجیب اپنے مطلب نکالتے ہیں کہ دیکھو حضور کو پتا تھا کہ معاذ اللہ وہ یہ کریں گے وہ کریں گے فلا کریں گے اس لئے پہلے ہی بتا دیا کہ تم عدل و انصاف کی نصیحت کرنا اس لئے تو حضور نے اس طرح اور بہت سارے صحابہ کو بھی نصیحت کیے یہاں تو پوزیٹیف پہلو نکلتا ہے یعنی حضور نے حضرت معاویہ کو بتا دیا جب یہ لفظ کیا لیا کہ اگر مطلب ہے کہ انشاءاللہ اللہ تمہیں بنائے گا حکمران تو جب حکمران بنائے تو تم عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا اور تقوی اختیار کیے رکھنا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو پوزیٹیف پہلو ہے کہ حضرت معاویہ کو حضور ان کی حکمرانی کی پیشنگوئی کر رہے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاص اور اہد و وفا علم و فضل اور فق و اجتہاد حسن سلوک سخاوت تقریر و خطابت مہمان نوازی تحمل و بردباری غریب پروری خدمت خلق تاعت الہی تباہ سنت تقوی اور پرہزگاری جیسے امدہ و اصاف سے متصف ہیں تو ان کے بارے میں اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں بغض ہو آپ کی بردباری کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں حلم معاویہ ابن عبد دنیا پیج ٹوئنٹی ٹو پر یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ سے سخت گفتگو کی مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی یہ دیکھ کر کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں فرمایا مجھے اس بات سے حیاء آتی ہے کہ میری رعایہ سے کسی کی غلطی کی وجہ سے میرا حلم یعنی قوت برداشت کم ہو یہ عالم ہے اور اصلاح نفس کا جذبہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو سوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا جذبہ بھی رکھتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خط روانہ کیا کہ مجھے وہ باتیں لکھ دے جن سے میرے لئے نصیحت ہو درمزی شریف کی روایت ہے حدیث 2004-22 یہ بڑے حلم والے اور بڑے مقام والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ اصاف ہوتی ہیں یہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی جو خود گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ذہنیتیں گھٹیا ہوتی ہیں وہ سب کو اسی پہ تولتے ہیں اپنی ذہن کو پاک کرو دل کو صاف کرو بغض و عنات سے پاک کرو مولا علی اور حضرت معاویہ کا معاملہ آپ کے سامنے میں کل ہی رکھ چکا ہوں امام حسین اور حضرت معاویہ کا معاملہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادث مبارکہ پہلے بھی رکھی آج بھی رکھ رہا ہوں تو کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں مولا علی نے خود فرمایا کہ معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو کہ اگر وہ تم میں نہ رہے تو تم سروں کو کاندوں سے ایسے ڈھلکتے دیکھو گے جس سے اندرائن پھل یعنی اپنے دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے گے مصنف ابن ابی شہبہ کی جو روایت آپ سے کل شیئر کی تھی ہوا یہ کہ حضرت معاویہ کا یہاں انتقال ہوا اور وہاں انتشار ہی انتشار ہوا اور پھر اتنے سر ڈھلکے اتنے سر ڈھلکے اپنے کندوں سے کہ جن کو گننا مشکل ہے اور پھر وہ سیل روان شروع ہوا کہ انہا للہ و انہا الہی راجعون دوبارہ لالہ ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری